بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم صاحب داج والمیراج والبراک والعلام اسموہ منبر مقدس مرفوع منکوشن اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم زیند المسجد والمنبر فاتلوہدین والبدرین والہنین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ کسی تارو کر آکے لیکن میں سطر ڈکھانی پڑھنا شام علیہ امیر کائنات دی دشمنی دا زہر اتنا لوگوں دے ذہنے چھ بھر چھوڑ آئی اے جدا خبر شام پہنچیے امیر کائنات دی شہادت دی تو بندے حیران ہو کہ ہک دوئے تو پوچھ لیا علیہ نے جو مسجد اچھے ذرہ بلگی ہے علیہ دا مسجد اللہ واسطہ کیڑا یہ ہک لفظ کافی ہے مومن دے شمجھن واسطے چونکہ لوگ خریدے ہوئے ہانے دیڑے کے ہک چہرہ مالکانہ ظاہر کرن واسطے ایسا عزدار آئیں ایسا حسینی آئیں ایسا شیعہ آئیں بندے دوستنا تو اندازہ لینے سنگت تو اندازہ لینے میرے دا اٹھنا بڑھنا کہن دے نالے تا ایسا عزدار شاہ مالے دیں اُس سے دی سازش نال امیر دے سارے چھے ضرب ماری گئی پتہ تا ہوئے نہ جو قاتل کاؤں نے ضرب تا حرامی عبد الرمان بن ملجم ماری لیکن مراون والا سازش کرن والا تو سا سارے ہنو علموں میں چاہی دے اے شام اچھو سازش ہوئی گئی عورت اور زرد لالچ دیتا گئی کتامہ کمینی عورت پہلے اس کمینے کو جھانسہ دیتا شادی دا حق مہرج مولا امیر کائنات دا سر منگیا اے دے بارے میں علماء کو لسنے ہیں پہلے بڑا عبادت گزار رہی پہلے سف دا نمازی ایک مسجد دا کبوتر سے دینے ایک کمینے لبدی مسجد دی چوائی لیکن پھر ادھن امیر کائنات اپنے خود بیچ دے سیا بتے کو تیری انہا نمازا فیدہ کوئی نہیں دے ہونا کیونکہ علی دی اکھ پہی دہتی ہے امیر دی اکھ پہی بہتی ہے اور اس دو ترائے دفعہ سوال کیتا ہے کیوں آکھیں مولا فرمایا میں تک دس ایسا جو میں ایک گلت ممبر تکی میں کیتا ہے ایک گلنہ جیڑی ہیں ریویتیں ہیں میری گل دی جا کری دے رہے میں مسائب ہی اگر مل سے پڑھیں تو پہلے میں کوئی وسط داویلہ یا کوئی میں وہیں نتیجے دے رنگچ کیتا ہے لیڑے میں نتیجہ دیتا ہے ایک گلنہ وقت مولا میرے کہنا جیلے ملون نو مسجد چاہ کے جگائے ہے تو مولا ادھنال کلام کی تھی مولا اپنے سدھے بالنا تے تنزن سوال کرنا بھئی تو ادھے مولا نو جو پتہ ہائی قاتل مسجد چاہتے پھر علی گئے کیوں او بھائی او ستہ پہ آئی ہے نو مولا جگائے تے جگا کے امیر کائنہ آتے ہیں نو آکی ہے بھائی چار سال علی دی زائری خلافہ دے تے نو کوئی تکلیف ہے تا دس کوئی میں علین الگلہ تا بول میری عدالت تے گلہی میری سخاوہ تے گلہی میری شرافت تے میری رحم دلی تے کوئی میرے تو شکایت ہے تا بول اے تلوار لکا کے کھڑائی پھر ایکو مولا آگاہ کیتا میں علی زمینہ تو بہتر آسمانہ دے راہ جاننا تو ایک راز لکائی کھڑے میں او لہار ہی جاننا جائے اے ہتھیار بنائے میں او دکان ہی جاننا جیت ہوتا ہے زہر خرید ہے چھے ملکات تا اس بدکار عورت نالتہ ہی کیتی ہیں پہلے اس تے کو پیار دا جہاں ساڑی چاہے واتھوں تے کو شادی دے واسطے امادہ تھے یہ وہ دوکھ ہی وہ صرف تیرے ہتھوں امیر دا قتل کرا منہ چاہدی تا ہے اپنے مقصد اچھ کامیاب نہیں باز آون میں آدل امامہ میں اتھے ہی تیری ہونی باز آون میں تیری رہنمائی کر رہے ہیں اپنا ارادہ بدل ہے اتھوے کمینا مسجد چو دوڑ گئے اور امیر کائنات انو ویکھو نا شایئے خلافتے حکومتے اقتدارے چاہچو ساری طاقت علی کو لے وقت ہی قاتل نو کھڑا دائے میری دھییاں دے وال نہ کھلا اپنا ارادہ بدل میں عزام دینا تو نماز آگے پا بلا ہونا نا لوٹ او بھائی تو ساتھ چودہ سو سال بعد غمزہ داؤ نا جو تاہے پہلے امام دی کل شہادت ہوئی ہے گلی مک گئی اپنی ڈک شروع کرنے تو پہلے نا ملسہ بیٹھیں کالے بیلم بیٹھیں مجلسے چھ کچھ گلنہ ہونے ہیں جیڑی ہیں براہ اشلا کرنے ہیں چاہیے دیا ساڑے لوگ عقید تن کو جمل ایسے کرنے ہیں جیڑے کنہ کو اچھے نہیں لگ دے اگل جھیڑے نال نہیں مک دی اگل سمجھاور نال مک دی یہ ساتھ کپڑے کو کسے مذہب دی یا کسے فرقے دی پہچان نہیں یہ کالا رنگیں یہ سوگ دی علامت ہے سیاہ لباس سوگ کسے مذہب دی یہ نہیں جو شیعہ لباس ہے یہ بے پاس ہے یہ منفی سچینن کالے کپڑے آلے شیعہ علم جڑی گھارتے ہوئے ہو شیعہ اسلام دا پرچہ میں بعض نشانیاں ظاہر کر دیا میں تدہ بھیرا بیٹا اگل کرنا چاہنا غم ہوند ہے میدے گھر جو میرا موت حق ہے پیو مر گیا ہے بھیرا مر گیا ہے چاچا ماما کوئی خاندان دا استاجی بزرگ مر گیا ہے وہ عید آمان علی چنگی نہیں لگ دی کو بھئی شادی خوشی ہوئے بندے تریخیں بدل لینن تہوار آبن جن تب بندے خوشی دے نہیں بننے دے لیکن کچھ عقیدت مند لوگ جڑے عیدہ لے دیں کالے کپڑے پاکے تے مجالس کرنے وہ بھئے جڑے خوشیاں کر رہے ہوں دے بھئے پاسے جی میں ہون بزار ہیں چھ لگے بن جو نا اسہ ہون گزر کے آئے ہیں تہزیل علی پر ایڈہ رش ہے کی بلا جو حد بندے عید واسطے کپڑے پہ لینن بھئے عید نیڑے آگئی ہے بھئے شیعہ نہیں کریں دے وہ کریں دے پہنے دو تصویروں نویں اے بال تڑے دے پہنے انہیں کو نہیں ہیں تو سب بھائی غم منائے بے شاکیدہ لے دیں مجلس کرالہ میں لیکن حکمِ عربانی کریں دھیاں کو عید دے پہنے این غم دی آڑچ سال بات انہ کو انتظار رہن دی اللہ جو دو تہوار منائے ہیں عید الفطر تے عید الزہا عقیدے دی آڑچ دھیاں کو عید لباس لائے دی تا کرو میں خود بیٹیاں والا امیروں میں نا پے کے دھیاں دے امیر وسط دےوں میں تا اوہ عید خان جی رشے چلے دیا ساریاں کو سڑ کے میں میرے پے کے میں کوئی عید نہیں مینائے تے اگر غریب ہوں میں تا وہاں تے لکھ کے چھپ کے ساورے جیدے ہی چنگیوں میں گلہ کر دیں ماما بیڑا عید پے کے اگر دے میں ناوہ لباس دے میں تو سایو چا کریاں کبھے موکے تے پا لوا جو بند دونے زاکر پڑھ دے کھڑے ہوں ان میں کوفے آلیاں عید کر دیا رہیاں تے آلیاں پے اوہ دا زخمیاں ماما این گھر دی کسمت اچھا عیدہ کھا دیاں دوہیں کوفے شیوال علیوی تے حج جالی امیر المومنین شیوال نو دے پہلے شہید پہ انہیں تے امیر مسلم بے نکیل نو زلحج نو دار اللہ مارا دی چاہتا اتھے ایلی دی دی دا گھر جڑے اب باس تی بہین دا سر تاج مارے وات دا یبار ہاں زلحج کو بی بی دے دو پتریں جڑے اوی فرات دے کنارے کٹھیں جڑے شہیداد مسیب دفن جڑے گئے ہوتے دیکھا یہ بابے کو دفن کر کے والے آنے ہیں غم تازہ ہائی بھینامہ کو کیا آلم ہوندے کیڑا گھارے جے کو موت نہیں روایا جلے آپنے کو دفن کر کے برسا پہ ولدے انہوں نے دی حالت کیڑی ہوندی ہے بے لکو لفسر دا غم زدہ جیڑے جنازہ دفن کر کے آنے کول خانی تک ترائے دی تا انہوں نے سامنے ستھر تے بائے کے بندہ مزاک نہیں کرندا بے متہ انہ کو تکلیف ہوگے بے سادہ غم میں تے فلان بندہ آکے ستھر تے مزاک بیٹھا کرندا گزر دے پین درختان دے جھنڈے چک ضیف العمر نابینا مختار تے دکھے دکھے مختار ملنگ وینڈ پہ کرندا نراز او دے نال حمین دے جیندہ کوئی ہوئے دوجہ وینڈ کی تا جی تو نہیں آیا تا میں تسا جی تو نہیں آیا تا میں بھکا چاچو تاری ہائے نکلیے حسنہ ان کو بابا بھول گے ہی میں آئے انہیں دیکھ دو پانی امام حسنہ کے دا سارا اپنے جانو ترکھے دست شفکت دے چہرے تے پھر کے نرم لے جیت پچھے او محتاج انہ بینا تیرا کون ہے جیڑا تیرے کل نراز ہوئے کڑا ہی کائیں کو پچھن لگے کائیں مریض کو کائیں دکھی نوں کائیں تکلیف حالے نوں کسی حسیر نو تھا جتنا نرم لے جاو سی جتنی تو ساں شفیق لے جا 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 سامنے آلے دا چاچا اتنا دکھ ود ویسی حسن نرم لے جا 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 پچھے مالک بینا ہے دا دکھ ود گیا اذا جوان تیرا لے جا نرم ہے جیڑا میرے کل نراز ہوئے او دا لے جا تیرے تو نرم ہے سخی توئیوں سے او تیرے تو بڑا سخی آئے امیر توئیوں سے او تیرے تو بڑا نہیں رہے چار سال ہو گئے او دا شفقت دا ہاتھ میرے سر تے آئی اول وقت تیج میں کو کھانا مل دا آئی وقت میں کو لباس مل دا آئی موسم دے میں کو مشروبات دین دا آئی امام حسین آدم نا نہیں جاندا عسان گڑویندہ تھکدہ نہیں کیا تیرے کو الباندہ نہیں ادھا کافی کافی دیر باندہ آئی میرے نالگلہ کردہ آئی حال میں دیندہ آئی امام حسین آدم نا نہیں پوچھا بے تیرے نا کے خان گڑا لیا دے میں ہر ملاقات پوچھتا ہم تیرے نام کے حق کو جواب دیندہ ہی غریبہ کرو غریبہ مسکینہ کل مسکین بہن سیدہ دے گلے نہ دےو سارا بابا علیہ یعیو ترائے دے آرے پہلے مسجد کوف آئے اجا سباب کو نجا خفر کر دے اپڑے گھر کوف ایک روایت ایک آلے میں دین پہ پڑھ دیں مرتو پہلے لاہور مجلس بڑا گریہ ہویا ہے میں برام کی کرام نہیں گا مزور گالے میں دین ہیں علاقہ بھئی ویکھو نا زرب ماری قاتل پہلی پٹی علی آپ بدھی دو جی پٹی گھارچ دھی بدھی جلے مولا حسن آئین مولا محراب دی مٹی چاہ کے اپڑے زخم تلائی تے امامے دے تکڑے نال علی پٹی بدھی جو خون رک جاوے مجلس آئی تے تابوت برامت کرنے مولا دا پہلے پتران زخمی بابا مسلح تے لائے آن دا جلے دھی پٹی بدھی اوہ پٹی دا رنگ زرد تھی گئے پیلا تھی گئے اوہ پیلے ہو ون دی وجہ زہر آئی امام حسن کو آکھا سویر میں جو بابے دے زخم تے پٹی بدھی میں ماں کوئی پٹیاں بنہیں دیئے بیٹھی گئے بہلا ہو خدا راضی ہوگئے ای پیلی زرد کیوں تھی گئی حکیم بھلا بین مشورہ دیتا ہے بھیرا حکیم گھرنا ہے جلے آکھے پٹی بدھی یہ نا حکیم تو ان دسے ہواں کہ مولا جڑی زرابے او زہر لوت تلوار دیئے او دا اثر لون لون اچھا تھا گیا اس تیم او زہر دا جڑا سے کے تنے بابے دے جگر تے پہ پوندے میں لکمان لے اس داندہ کے الاج دا شام بس میں مشورہ دینا جتنا ہو سگدے تو ساپڑے بابے کو ڈوت پیواؤ اس دو دنہ لے ہو سی جو زہر دا جڑا سے کے او تھوڑا گھٹ ویسی جس جملے تے مجلس مکی استاجی ایک یتیمہ دی لمبی کتار علی دے دروازے تے رومن لگ پہ حسن دروازے تے آئے تے انہاں دے ہتھ ہیں جو دو دے پیا لے پہ تے اچھا اچھا کھڑے آ دے کہ ہویا جو ایسا ہیک دیں لپیتا ہون تک سادہ ہی تا بابا بڑھ کے علی خیال کرتا پھر انہاں تقابل کیتا ہے کربل آنا بھئی مولاد تو سا تا منگی آئی نہیں نہ توڑے کسے پوتر توڑے واسطے دو دے منگے حکیم دے تجویز کرن تے ایک کتار بچے ہیں دی دو دے لے آئی سمجھ نہیں ہیں دی کربل آئیل یسگر واسطے تا دا پوتر منگ دا تا ایک گھوٹ پانے پتہ نہیں ہو کون ہے انہاں تیر ماریا لائی مجلسوں دین پھر بھائی کے الفاظ سننے کی میں آکھوں مسلمان انہاں نواز سے رسول نو ماریا ظاہر تا اسلام آئی انہاں سنوہین دے تا مسلمان ایک عیسائی بچی دوا کے اور سا آج پوچھے اممہ ہوں وہ اے لیا نراز ہوگے مولای نند سندھے اپنا تارو آئیتہ ساں سخاوت کرنہی ہوئے دیونا ہوئے کرنہ ہوئے پہلے جے تائیں بدلے تریف نہ ہوئے کوئی خوشامت نہ تھے ساڑا رو نہیں آندھے ہونے اید نیڈے ہوئے اپنے گھریں چدید ماری کرو اپنے حق دار بٹھے کرو سارے بھینی بھینا میں آکے اپنے ہوں ماں کوئی ہاتھ نہ لنصیب لکھ دا ایک پوتر اگر جرنائے لے ایک پوتر افسار طبیعہ مزدوری ہے غریبی ہے باہر جیڑی تاں روڑتے سخاوت کرنی ہے پہلے اپنے گھر چکا انہاں کڑے انہاں شریکہ نہ بڑنا او کپتا دھیر باہرہ لیں تو او ضرورت مندوں میں او میڈا بھرا آئے تو کو باہر ہوں منگ دے شرم آن دیئے میری عزت دا خیال کریں دے میں جو منگا میری جوان دا بھرا میرا حق بن دے نا میں اپنے بھرا کو کجا میں انہاں دے سیرتے ہاتھ رکھا میری بھین گریبے میں اوکو دیکھا اور اگر تُسا سکھو نا اور نہ سمجھو تو حکمی میں پہلے گھار چھ دیکھو وات خاندان چھ دیکھو اپنی وستی چھ دیکھو چالی گھر تک بڑا غربت دا دور چلدہ پیئے بنے آن دی روٹی تک خانجی رسائی کوئے نہیں بگاری بن گئی ہے ساڑی قوم راشن دے نا آن دے لینہ دی تھی کرو بھینی دھیا ماما زلیل رسوا پہ تھی وقت بدل وینن صدا غریب غریب نہیں رہن دے صدا امیر امیر نہیں رہن دے گل سنو اے ڈیڑا معاشرہ ہوندہ ہے اے ڈیڑا خاندان ہوندہ ہے اے آزاد ہی ماننے دوندہ ہے جو میں وجود کو تکلیف ہوگئے ایمیں معاشرہ دی تکلیف کو بندے نو اپنی سمجھنا چاہی دے تو اے مولا دے مانیو علی و علی اللہ دے کائلو چودہ دی ویلات دے دل لے چے محبت دے دل لے چے انہان دی جڑی سی رہتے ساڑے سارے ایمہ رات دے اندھیرے چھ لک لک یتیمہ مسکینہ دی مدد کر دیں عیسائی بچی پچھ دی پئیے اما اے لیا اے لیا نہیں اے لیا بیٹا او سادنالنراز نہیں ہویا انہو مسلمانہ شہید کل چھو دے کوفے چلی دی اندھیا دے بیٹا بلندن خبر آمو گئی جو علی مارے ظاہران ذرہ ماری ظاہران پردہ لیکن امیر کائناتی سیرت زندگی قیامت تک زندہ ہے اور مثال ہے جیڑا سیرت چلے اور سیرات مستقیم پاگے جائے ساڑے امیر کفالو کیتے جائے ساڑے ایمہ کفالو کیتے جتنے بھی یہاں احباب اگر کائیں جگہ تی عدالت دی مثال دیتی ویندیئے ظاہری انسانی چہرہ ایتا امیر کائنات دنہ پہلے نمبر کے آنے موسین رسول موسین دین موسین کائنات دھییاں منگائیاں تیری ترطیب تسا سن دے ماما دھییاں جھولیاں تسا سنن لگیو پرانے ذاکر شاہی پڑھ دے چھتی ہجری تخت آئے خط لکھیاں حسن میری حسرات میں کوئی دھییاں وستہ دیکھ خط ملے آنے آلیاں محمل تیار ہیں بابیں بلائیں پچھ دی کھڑیے محمل ہوندے کیوں امن دیاں پلیاں محملیں شوار ہوئیاں کوفی آئیاں خط چیتا حریر ہے جلے کوفہ کری بابیں پہلے اطلاع دیویاں میں استقبال کرے ساں آپ شہر دے باہروں استقبال کی تا بازار بند کرائے کناتہ لوائیاں بچے نجازت نہیں گلی چاہنڈ دی لوگ گھریں چھ لگے گئے برامہ محمل بہائے علی زانوی چھایا دھییاں لتھی گئے مہار علی پکڑی لائے کے تُرے اطارف آندا کریں اے بابوں ساتھے صدر بازار ہے ایتھے بندی لگ دیئے باہر دے لوگ تاجری تھی تجارت واسٹے بانار بڑھے آج بابیں بند کرائے بھیلا ہوئے بھیلا ہوئے خدا رہا دے اللہ حیط رہے اس حیدہ صدقان اللہ تیریہ میری اندھی اندھے نیک نصیب بڑھا نہ بارے شائی نہ بدل آئی تکن پھوسن لگ گئی موڑ کے دچہ سائیں میری دھی میں تعارف کرائے تو رو پھائیں بابا بازار چوکلیوں پترن نسیل میں تیری دھیا خرمائیتان سدایم بیک لائے کل پتر بڑھ اسے کوفہ تلوی کھون چہمان کوفہ تلو راس میں وقت تفصیلن وزاہ تلوی کھون لگا گیاں جو جتے تھوڑے پڑھا نہ لے ہوں میں تے لوگ توڑ رہا میں چلو بندے ہنجوان دی خیرات نال جھولی بھر لگن چار سال میری سینی شہزادیوں بڑھ کے رہی ہیں بی بی تے مولمہ بنی ہیں تولیق کی تیس دین سکھائیں دی رہی شریعت سکھائیں دی رہی بارہ سو پنجی سو چار ہزار عورت تک دی روایت جنہ کو بی بی دین سکھائیں کئی راتی ایسیاں امیر کائنات مگر بھی شادی نماز پڑھ کے جنہ خطبہ دیوے نہ نہ تکوفی علین واکھے نہ جا پڑے پردہ دار تو میرے گھر بھی جائے بزرگ ذاکر پڑھ دیں انجلے پردہ دار علی دے ویڑے چاہوے نہ ایک اچھی جاتے مسند بنا کے دھی نو بٹھا ویا فضا نو چراغ دے ویا آپ کنڈ کر کھلو ویا تے علیہ کے آقوفے والیاں پہچان لاؤں میری شرمہ والیاں ملاؤں خدا راضی ہوئے اللہ ترین گریہ رائے دے رہے ملاؤں اللہ ترین عوائدہ ترین کرے چڑھ پیا چالی ہجری ماہ رمضان بچان ویڑیچ علی آئے جیتے آلیہ خوش پہی رہن دی آئی جیتے آلیہ وستی پہی آئی ویڑیچ کھلو کے علی چند لٹھا ہے آہ بھری داڑی پس گئی گھار دا وڈا رووے نا چاچو بزرگ گھار دا رووے تا فطری طورتے چھوٹے آپ پہ رونے ہیک غم دا سماں بڑھویں دے بابے کو رون دا حسن لٹھے حسن وجہ پچھئے کیوں رونے باباو ماہ سیاں میں برکتہ رہن تا والا مہینے تے ممارکہ پہ رینے لوگ ترونے آکے اس بچڑا میں رونے تاہاں جو مہدی زندگی دا چھیکڑی چاہاں ساری اولاد رو پہی دھیوں پتر رو پہ فرمایا وہ دافتہ ہی تا دین ہے جلے اپڑے گھار بار وڈیر 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 اولاد دا دے تا دیڑے بزرگ والدین ہوں سہری افتاری تے دافتہ نہیں ہوئے دین دے بھائی بیرا دے رہو ہیں ماہ پیو تا حق ہوں دین باتو دین دے ہاڑے منگ دن کو جدین بابا سا کوئی خدمت دا موقع دیوائے حلی فرمایا میں آد دے لہاں کوئی دھی پتر نراز نہ ہوئے میری اپڑی مرضی ہے میں مہرمزان بطول دی اولاد کل گزرے سا اور چاچا تا دی لڑ دی ہاں دی قسمیں علی دی عدالت دیکھو علی آخری روزہ اس دھی کل ودھائے جستے اولاد کو تمہیں سوس ہوئے ہیں نا اولاد اچھو اولاد پیاری دیکھو کوئی نہ کوئی قسم دھی ترائے شہی رکھی ہیں آج کائیں دے ہاڑی دار مزدور مومن دے گھار ونجو نا اے مجالز دے آوالے افتاریاں تے بلینن ست ست کھانے چاگو رکھ دیں پھال جتنے بزارج پیو ہیں دستر خانتے ست ست قسم دے مشروبات پیو ہیں دھی ترائے شہی رکھی ہیں نمک جو دی روٹی پیالہ دودہ مولا دی داڑی پس گئی دھی آدھی ابابا رننا کیوں فرمائے بیٹا اس راہ فے کدھی ترے پیو ہیک وقت اترائے کھانے نہیں کھا دھی دیتھے بابا نمک نو کھانا پیسرے اندھے اے جملہ میرا بابا پڑھ دا نمک چاور لگی دھی دا ہاتھنا اب کیا دے نمک رکھ چاہتے دودھ چاہنا اگبود ہی آئی پیوڑی بینات کرنے لگی بابا دودھ تیری قسمت چاہیا نصیب چاہیا روزے دار پرے لگ دیئے دودھ پینے آدھی خوش ہویا فرمائے دے میری قسمتیں تر رکھ چاہ فجر لے تیرے تیو دہک مہمان آشا میں تیرے بیرا اببا سمب جیسا ایدہ شر مرحبا مرحبا عجروں کو مجیسی اللہ تیرے گریت رہن کرے اللہ تیرہائے تیرہن کرے اگر کوئی سننی بھائی میری مجلس بیٹھا سنن دائیں دییا دیئے وقت بابا خاموش آئی بابا حیران آئی میرے کل بابے دی خاموشی ویکھی نہیں ویندی ہر رات میرا بابا ہزار رکات نماز نوافل پڑ دائی میں اپڑے بابے نال مسلح آوی چھائے کہیں میلے رات دے تا بابا میرے نال گل کرے سی سائے نا دیئے جیلے مسلح تھے بہن لگ دی بابا مسلح چھوڑ دے دائی میرے چاکل ہوتا ہے انجھ لگ دے جی میں تارے کھڑا گردہ ہوئے میں کول گئی ہے میں کان لائے تا میرا بابا کھڑا دا اے رات گواہ راہ میں ترید سال دی ظاہری زندگی ہے چھوڑ رات حیلی تا نو دھمدہ بھی ٹھیکا دیتا ہے میں نو سلطان چار سال سائنہ دیئے میں کو فیچ ویدی رہی ہیں بابے دا مسجد وننہ آج انداز وکھرا ہائی نرالہ ہائی آج تبرکاتِ انبیاء سارے زیبے تن کر کے میرا بابا مسجد دو ٹو رہے سارے ویڑے چھ مرغابیان بدخواہ انہ پر پھلا لائے گردنا لبیاں کر لائیں انہ چیخو پکار شروع کی تھی بدخواہ نہ میں شور سنے ہمیں دٹھے انہ بابے دے چو گرد حلکہ بڑھایا ہوئے میں کہ میرے بابے نو پریشان پہیوں کرنے ہی میں مجھتا ہوا بی بی ادھیا جا میں جھنک دا ارادہ کی تا جو امام بابا بول پیا دی جھنک نہ دے انہ پہیاں پڑھ دیاں بابا تو امام ہے تو تا پردیاں دیاں بولیاں جڑاں نے رساں بدخواہ کڑاں نو پڑھ دیاں فرمایاں میں نو آدھیاں دیاں جو مگایاں انہیں دے واہ لگتا میں نو آدھیاں ہو سکتے ہی تا گھر چا پڑھتے رکھا تل مسجد دے شکتا ہو اے روایہ آتے چھے گھرے جانوروں میں پرندے ہوں میں مالک تیامن والی مصیبت آگاہ ہوندنو علم ہوندنو خدا کننو ایسی حس لیٹی ہے ایک مرغابی ابا نپلی علی دی مولا بہ کے ابا چھڑائی حتنا پھر بیٹی نو وسیعت کیتی ہے مولا حسن میرا وڈا پوترے سارے گھر دی مصیبتیں اس دا ایشارہ پہ کر دیئے جتنی بڑی مصیبت ہو حسن نو آکھے نا دے دانے دا خیال کر اگر انہ دے دانے دا خیال نہ کر سگو تو میری دیننو ازاد کر چھڑے ہیں کنڈی ابا نا لڑ گئی ایڈا ویڈیچ بیٹے علی دا لڑ گئی سہنی چھو جڑا مسجد دا دروازے اس دروازے چھو مولا مسجد دا داخل ہوئی کنڈی علی دی ابا نا لڑ گئی علی ابا کھڑے چھڑے ہیں ایک قدم مسجد چھے ایک ویڈے چھے یوات دھی دے رومن دی اوال دی ساری رات بابا تیرے گھر میں ہمان بھی ہے میں دس کے مسجد دے جارے ہیں رونی کیوں ہیں اگر یہ بابا میں نہیں میری کنڈ پیچھے آ لیا میں لوہاں کی اجدہ مار جی دی آئی میں مادے اہلے پیو نال بھلے دی آئیں پردہ بنا میں بابے نال کوئی گل کرے بھلاں کھلاں کے رومن آلے علی آدھے بولا میری شرمہ والی تھی آدھے بابا ساری درگی سکھ دا رہے ہیں جو میرے نال آلیا بولے بابا لوک لوک دھی دا قرآن شندا ہوں ہیں اندازے لہی دا ہوں ہیں میری آلیا بھلے دی کی علی فرمایا ساتھے آدھی آگے تو سکھ دا ہوں ہیں آج ملت کرے نیا فجر میرے ہجرے چپا اب پھلا کے رومن آلے علی آدھے خیر تہے آدھے بابا خیر کوئے نہیں بابا میں مسلط بیتھیاں میری اکھ لگیے میں قابل تھی لان لیدہ تا جلتا ہویا ہے میری ماں دیوال کھلے ہویا ہے لادیا یا آلیا لوٹ پوڑا آلیا بھلا ہوئے یار خدا راضی ہوئے نہ ترے گریت رحم کرے ہر آنکھے چہنگے اجڑے رونے دار پہ مہین کر کے رون دے ہو فرمایا حسلین جی بابا فجر دی نمار تو سا آلیا در لے پڑا ہے اجڑے آدھے لگ اٹھارہ پوتر آئے ان ترکی دے گیا نحبن ملجم نکی میں جرات پیجوش مولا نظر ماری بھائی جان علی مسجد چائل چراغ روشن کی دائے مولا صفحہ سدھیاں کرن لگایا اس ملول جگہ کی آدھے لہوٹھی اللہ دی نماز دا اول ویلہ ہے شیطان علی سمڑی نشائے میں ازال دے لات لما دی تیاری کار وہ جوان لوے کمینا مسجد چھو دوڑا ہے علی جلگی دی آخری علالہ کیا ہے ہنگی ریاں بلند کرائے دو ازال ہیں جلہ پردیس شیطان علی آدھے لگا ایک ایلی اکبر دی آزال دو ایباپ علی دی آزال خلاوے خدا رادیوں میں یار اللہ تاڑے گریت رحم کرے اللہ تاڑے آوازات رحم کرے میں تدعا کر سکلا بائی مبشر مانگ لوائے اوکھی دوائے علی آزال دا پہلا کلمہ درائے اللہ اکبر ہاتھ کھولو تیار بدہ ہاتھ قدیمات نوازت نہیں تھیگا اللہ اکبر میرے مکی ہے ماما بچیا جگا لب پیانا چھوڑے بالا ماما پیانا دیا جاگا علی کے دی شونی ازار خدا رادیوں میں بائیڈ کر کے روانا لے کائنات چھوڑی ہیں مادر جائے زمین علیہ چھوڑی ہیں عرشالیں چھوڑی ہیں ملیک کا چھوڑی بائی جا دیکھ تصویر رک گئیاں لبیاں چھوڑی امامیں گل جا گیاں خونہ چھوڑی وال کھول گیاں میری اماما بھیڑا سیادیاں دیویں دھیاں سوڑی ہیں دکھلیں شڑیں علی آجان کھڑا دیندہ بطول دیاں دھیاں دھیاں گل لکھڑی ہیں رو دیاں تیدے گلو مہمان آئیاں آلیاں نو کھڑیاں دیئے مور نال سوڑ بابا آجان دیندہ کھڑا اے د لگ دے دیویں رو داں کھڑا خدا راضی ہوئے یار اللہ تعالی حیث رہے او جوالوں ماتمیوں میں جتے ضربت دی مجلل پڑی میرے ہرش دینوں پر یہ شطر دمکی علیہ کے اچھا ہدو اللہ الہا اللہ لاہورا لی دوڑی عالیت خوشوں پہ حجر جائے آدی فتولی ادھیا میں نگال اللہ و بابا عزال دلہ میری چادر و اے دلہ خدا راضی ہوئے یار اللہ تعالی حیث رہن کرے میں لوگ کرہ ہتھ نہ جوڑو عزال ختمہ ہی نمازی مسجد اچھو رہا ایلین نماز شروع کی دیئے دوئی رکاں تمہلا رکھو کی دایا ایک مینہ دوبارہ مسجد داخل ہوئے جڑے گئے مسجد کوپاوے کھائے ہو اوہ جگہ ہون جالی لگی ہوئی ہے جیتھے مولان ضرب لگی ہے بہت بڑی مسجدیں اللہ لائے جاوے جڑے نہیں گیا جڑے حاجت خواہش رکھ دے ہو مولا اسے جانتر زوار بناوے کرو مولان ضرب لگی ہے جوڑے حاجت خواہش رکھو کی دیئے سارے دے کھلے آئے جیوے کاری دا قرآن اے رات آئی مسجد دا حال گئی ہے درواز تکرم اللہ لگی ہے اوہ جوالو کائلہ تھے جزللہ آیا ہے لیکن اے دی دور دی جرہ بجھلڑ سے بعد کائنہ ہی لکھیا جو علی رنہ ہوئے علی پڑے آئے بسم اللہ حب اللہ علام اللہ رسول اللہ فشنو برقب کعبہ آج علی کا میاب ہوگی ہے تیرا ہاتھ سارتے آیا ہے جیبرائی ماتم کی دا ہے کون فید چکر ودا لے دا ہے علاقہ دھکو دلال امیر المملین آدھے لوگو میرا استاد علی ماریا گیا بھلاؤ یار اللہ صحت علی جنگی دے میں جوانی مانو جڑے جوان ماتم کر کے میں تھی روم دے ہو خان گھر سید پر گرد و نوا جتنے بھی ازادار بیٹھے ہو جا جگہ گھر جنازہ ہوئے علان بستے دے چوندہ ہے فوتگی دا علان پورا بسے بھور نال شڑدہ ہے استادی ویڑس گھروں بلندوں جنازہ ہوئے جبرائیل اعلان بکایا ہے ہار کہے سنے آئے دیوے دھیاں سنے آئے ان کہے نہیں سنے آئے وال کھل گئے بھی را اٹھا رہا ہے کن کر جن روڑ نہیں آدھا حسن سکا بھی را ہائی حسن نو نہیں گئیا حسین سکا بھی را ہائی حسین نو نہیں گئیا کوئی مکرے مان آئے لعلی دیا دھیا لو اپاس دے ملوڑی لگی آئی ہے آدھ یہ مسلح چھوڑ لوٹ پائے گئی ہے کوئی اعلان ودا کرے دے آلیا دے پیون دراب ملوڑو ہے یا خدا راجی ہوئے اللہ تر گریت رحم کرے اللہ تر مادم قبول کرے مجلس تکمیل واسطے میں اتھا بہن کرے ازادہ روجل پترائے انہوں نے سلط جایا لیا ایک کونہ حسن دعا حسین پکڑ لگایا اعلیل اپڑی ضرق پھل گئی ہے آدھ حسن ملو ہر کوئی چاوے حسین چاوے آدھ بابا نراد فرمایا ملو چاوے جنہ کل کہیں چاونا اوہ تیری ترائے دیہان لاز بھلا ہوئے خدا راضی ہوئے میں مہین ماما بہنہ نہیں صدہ کر کے چھوڑن لگا ہاتھ نہ جوڑو مہین مرد نہیں کرے مہین پردہ دار کرے لیل مصیبت مہین دھیاں کرے لیل پہو دی مصیبتوں میں مہین دھیاں دے سنکے پتھر دے لیلو ایک بڑا پران بھلا دیااں او جوان لو پیرات بابے نو لائے کے وہڑے چائیں جڑے دینیاں دے پہو یہ بھیڑاں دے بھیرا بیٹھے ہو جدا بابا وہڑے چایا ہے لال مسلح آلیاں بیکھے آیا بابے دا سر لخمی میری سین لٹھا ہے آکے پہو تے جھان پہئے آدھیے وہڑا پہ آغسیوے بابا او گینی پھتا رجوانِ آجد راب تیری نے آئے اترون دیتا ہے جڑا پہ کا ہوندائی مانے گلک بیٹھی آدھیے میں بوہ تیرے آہااااااااااااااa آئے آئے